سلام پاکستان ناظرین کہنا چاہیے ایک ہی جو کٹیگری ہے وہ ہمارے ذہنوں میں آتی ہے اور وہ ہوتی ہے شائروں کی ہیں وہ لوگ جو لکھتے ہیں جو عدب سے تعلق رکھتے ہیں اب میں اگر یہ کہوں کہ ہاں ہم ایسے کم لوگوں کو ڈھونٹے ہیں ایسے لوگوں کی کھوچ کم لگاتے ہیں یا ہم ایسے لوگوں کو جتنی والیوں یا جتنی عزت دینی چاہیے وہ ہم کم دیتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا اپنی غلطیوں کو کتاہیوں کو ماننا چاہیے لیکن کہتے ہیں یہ ہیں کہ ایسے لوگ بڑے نایاب ہوتے ہیں ورنہ شاید میں قلم اٹھاؤں تو میں سوچتی رہوں کہ کیا لکھوں گی اگر لکھنا بھی پتا ہو تو الفاظ نہ ملیں اگر الفاظ نہ ملیں تو ان کو وزن کیسے برقرار رکھنا ہے جملے کا یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا لیکن ایسے لوگوں کو رب کی طرف سے جو ہے وہ گوڈ گفٹڈ ہوتی ہیں تمام چیزیں اور وہ جب لکھتے ہیں تو لوگوں میں ایک پذیرائی ملتی ہے ان کو اپنا ایک نام بناتے ہیں تو ایک ایسی نامور شخصیت جن کا تعلق عدب سے ہے آپ نے انہیں ہوسٹنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا ان کے اپنے کلام بھی ہیں شائری بھی کرتی ہیں اس کے علاوہ ایڈیٹر بھی ہیں ان کا اپنا میکزین بھی ہے اور ایک بڑی اچھی خاتون ہے آج ان سے گفتگو رہے گی ہمارے ساتھ موڈود ہیں ڈاکٹر امرین حسیب امبر السلام علیکم کیسی ہیں میں نے آپ کا پورا نام لیا ہے اور صحیح نام لیا کہتے ہیں بڑے خوشک مزاج لوگ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے رومنٹک ہوتے ہیں اچھا کہیں آپ لوگوں کو بیچ میں نہیں رکھا جاتا یہاں تو ایکسٹریم میں لیا لے جایا جاتا یہاں کہا جاتا بڑے کھڑوس قسم کے اور اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں تو اگر میں آپ کی بات کروں تو آپ نے اپنے مزاج کو یا اپنی شخصیت کے بارے میں آپ نے لوگوں سے کیا سنا ان دونوں میں سے اچھا ہمیں تو سب یہی کہتے ہیں کہ ہم بہت ہن سموک اور بہت خوش مزاج ہیں اچھا آپ ہم مطلب یہ ماشاء اللہ سے ہی جو ہم والا یہ بھی آئی نا تو مجھے کہنے لے کہ ہم نے یہ یہ کیا ہے تو میں اب تھوڑا سا پریشان ہو گئی میں نے کہا اور لوگ کدھر ہے ہم اپنی ذات میں انجمن ہیں نا واہ 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 کیا جملہ آیا تو پھر میرے ایک چھوٹے سا دماغ نے مجھے یہ بولا کہ یہ وہ والی کیٹیگری ہے جو اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں اچھا تو یہ ہم جو ہے یہ فیملی سے ہے یا خود اپنے آپ میں ہم جو ہے وہ انجمن ہو کے ہم ہو گیا ہے وہ اصل میں ہماری ممی ہم لوگوں سے آپ سے بات کرتی نہیں اچھا تو وہاں سے ہم کی عادت ہو گئی کہ وہ آپ تو ہم اچھا تو اس لیے وہ بچپن سے عادت پر تو پوری فیملی ایسی بات کرتی ہے آہ نہیں نہیں صرف آپ کے اندر یہ چیز ہے تو کبھی ہوتے ہیں لوگ اس پر وہ ہوتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کس سے مخاطب ہیں کن کا ذکر کہ رہے ہیں نہیں وہ شاید لوگوں کو عادت ہے کیونکہ عرصے سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تقریباً پندرہ اٹھارہ سال تو ہو گئے ہیں ہمیں شاعری کرتے ہوئے تو لوگوں کو عادت ہو گئی ہے آپ کے جو مزاج کے لئے ہوگئے ہیں اور پھر کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم پر سوٹ بھی کرتا ہے ہم اس لیے انہیں عجیب بھی نہیں لگتا آرائی اچھا تو یہ بتائیں فیملی سے ہم تو اممہ سے ملا لیکن یہ جو عدبی ہے آپ کے اندر جو ذوق ہے یہ بھی آپ کو فیملی سے ملا یہ ہمیں ہمارے والد کی طرف سے ملا ہے ہمارے والد تو بہت بڑا نام ہے اس ملک کا بہت معروف شائر ہیں ماشاءاللہ تو وہ ایک آپ کا نام بھی ضرور لیجئے جی پروفیسر سہر انساری ہمارے والد ہیں تو ظاہر ہے کہ گھر کا ماحول اور پھر ان کی صحبت اور پھر تربیت یہ سب چیزیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں آپ کی شخصیت سازی میں اچھا تو بچپن میں جس طرح مائیں اپنے آج کی مائیں نہیں پہلے کی مائیں اپنے بچوں کو کہانیاں سنائے کرتی تھی آج کی مائیں بڑی موڈرن کہانیاں سناتی ہیں اس وقت وہ بڑی فینٹسی والی نانی پریوں کی کہانیاں سناتی تھی یہ تمام چیزیں آج بچے کہتے ہیں اممہ آپ کی کیا فیک سٹوریز سنا رہی ہیں تو فینٹسی میں مت لے کے جائیں تو آپ کو جو ہے اببہ نے وہ سٹوریز نہیں سنائی بلکہ آپ کو شیر سنا ہے اصل میں دیکھیں ہماری جو والدہ ہیں وہ بھی اردو عدب میں ماسٹرز کیا ہوا انہوں نے اور ان کو بھی عدب سے بہت دلچسپی ہے تو ہمارے گھر میں تربیت جو تھی وہ کہانیوں اور شیروں سے ہی ہوتی تھی اور وہ ہماری والدہ کرتی تھی کہ انہیں اگر نصیحت بھی یاد کرانی ہے تو وہ بچوں کو شیر یاد کرا دیتی تھی مثلا میرانیس کی ربائی کا شیر ہم لوگوں کو بچپن سے یاد تھا کہ ظرف جو خالی ہو صدا دیتا ہے کرتے ہیں تہی مغس سنا آپ اپنی جو ظرف کے خالی ہو صدا دیتا ہے تو ہمیں اسے کھائی گیا تھا کہ اپنی تعریف خود نہیں کرتے یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اندر سے خالی ہوتے ہیں تو اب یہ نصیحت کرنے کے لیے یہ شیر یاد کرا اسی طرح داستان امیر حمزہ اور الف لیلہ اس طرح ہمیں کہانیاں سنائی جاتی ہیں ہم تین بہنیں ایک بھائی تو یہ اچھا ضروری تو نہیں نا کہ ہر بچہ جو ہے اس کے اندر اتنی کیپوبلیٹی ہو جس طرح کہتے ہیں نا ہر بچہ ایک گریڈ والا سٹوڈنٹ نہیں ہوتا ایک ہی ماں کے انگر چار بچے ہیں تو یہاں پہ بھی ضروری تھا ایسا ہی تھا کہ ہر بچہ اتنا ہی زوق رکھتا ہو کیونکہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک سرٹن ایج تک بھی جا کے ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ شائری تمہارے اوپر سے گزر جاتی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی آپ کو بھی ملے ہوں گے یہ اصل میں آج کل کا فیشن ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو اردو ہی نہیں آتی شائری تو بہت دور کی بات ہے وہ تو کہتے ہیں فو تم اردو کیسے بول لیتی ہو تو وہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنی ہی قومی زبان نہیں سیکھ سکے تو آپ اس قوم کے ہونے کے دعویٰ کیسے کر سکے ہیں انگلیس بول چاہے آتی ہو یا نہ آتی ہو وہ اصل میں دو سو سال کی غلامی ہے تو اس کے اثر سے نکلنے میں خاصا وقت لگتا ہے تو وہ لوگوں کو انگریزی کا شوق ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے جو ایک گلوبلائزیشن ورلڈ میں ہم ہیں تو اس کے اندر اس گلوبلائزیشن میں اردو بولیں گے تو ان کے لیے مسئلہ ہوگا اور انگریزی بولنے سے انہیں بڑے فوائد ہوں گے حالانکہ ایسا ہے نیاب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو جتنی قوموں نے ترقی کیے وہ انہی نے کیے جنہوں نے اپنی قومی زبان کو فروغ دیا ہے چاہے وہ چین ہو چاہے وہ جاپان ہو ہر جگہ وہ انگریزی سیکھتے ہیں لیکن ان کا ذریعہ تعلیم انگریزی نہیں ہوتا ہمارے ہاں تو ہم نے تعلیم بھی انگریزی میں کر دیا تو وہ تو آپ نتائج دیکھ رہے ہیں ہمارے بچوں کا آپ دیکھ لیں اگر آپ ان کو اردو بھی لکھنے کے لیے بولو تو وہ کہتے ہیں میں رومن میں لکھ لوں گا یہ ایک نئی زبان آگی اس نے اور برا حال کر دیا اب اس میں بھی سب اپنی انداز میں لکھ رہے ہیں ہم نے اپنی اپنی زبانیں بنا لیا ہے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے دیکھیں کہ انسان خواب جو ہے نا وہ ہمیشہ اپنی مادری زبان میں دیکھتا ہے تو اب جب ہم نے اپنی زبانیں چھوڑ دی ہیں تو اب ہم خواب بھی نہیں دیکھتے ہیں ہم ایک روبوٹ کی طرح زندگی گزار رہے ہیں جیسے آپ کہہ رہی تھیں کہ ہم ان لوگوں کو تلاش نہیں کرتے ہیں ان لوگوں کو سمجھ نہیں پائے ہیں سمجھ اس لیے نہیں پائے ہیں کہ آپ لوگوں نے کبھی ہم لوگوں کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کی کیونکہ آپ لوگوں کے نزدیک معاشرے کا ہم لوگ ایک ناکارہ حصہ ہیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں بیٹھے شیر و شائری کر رہے ہیں اور یہ لوگ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں حالانکہ آپ دیکھیں تو ہم وہ لوگ ہیں جو معاشرے کو دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور اس کو احساس دلاتے ہیں کہ تمہاری یہ خامیاں ہیں یہ خوبیاں ہیں میں آپ سے یہی تو بات کہہ رہی ہوں کہ اگر میرے سامنے کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کو کیسے اس بات میں وزن رکھتے ہوئے جملوں میں وزن رکھتے ہوئے اس کو دو لائنوں میں سمیٹنا ہے یہ میرے پاس وہ صلاحیت ہی موجود نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتی شاید میں اس پر بہت زیادہ بول لوں گی وہ بھی اس کرسی نے سکھا دیا لیکن میں اس کو دو لائنوں میں اس کوزگ میں بند نہیں کر سکتی صلاحیت تو ہرے کو کچھ نہ کچھ اللہ نے دی ہوئی ہے تو جیسے ابھی آپ بھی کہیں گی چار بہن بھائی ہیں تو چار بہن بھائیوں کو سب کو اللہ نے الگ الگ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شاہد شاعری کرے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لطافت سے محبت کریں رنگوں سے روشنی سے خوشبو سے بچوں سے ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں تو دنیا خوبصورت ہوتی ہے اچھا آپ جب شاعری کرتے ہیں تو آپ کے لئے اپنے ذکر کیا خوشبو ہیں رنگ ہیں یہ قدرت ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس نے زن پہ بڑی جو ہے وہ کرتے ہیں آپ کا انتخاب کیا ہوتا ہے شاعری کے لئے کچھ خاص انسپریشن ہوتی ہے دیکھیں اصل میں جو ہے نا دنیا انسان اور زندگی اور خدا یہی موضوعات ہیں ہر شاعر اپنے خیال سے اپنے اہد کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق ان تمام چیزوں کے درمیان رشتے کو نئے سرے سے تلاش کرتا ہے اور وہی اس کی شاعری میں آجاتا ہے ہماری شاعری بھی یہی ہے اب اس میں یہ ہے کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں ظاہر ہے کہ عورتیں اور بچے ان کا استحصال زیادہ ہوتا ہے حالانکہ ہمارے معاشرے میں تو خر مرد کا استحصال بھی ہوتا ہے لیکن چونکہ خواتین اور بچوں کا زیادہ ہوتا ہے تو ان کا ذکر شاہد شاعری میں زیادہ آجاتا ہے زیادہ ہے تو آہاں ہمیں کچھ سنانا چاہیں کہ جنہاں بھی آپ نے ذکر کیا بچوں کا یا کوئی ایسی کوئی ایسی چیز جو آپ کی بڑی فیورٹ ہو اچھا چلیے چند شیر سنا دیتے ہیں غزل میں سے کہ دیوار مت اٹھائیے رستہ بنائیے واہ دیوار مت اٹھائیے رستہ بنائیے سبزہ بچھاتے جائیے سایا بنائیے واہ واہ کیوں کر علج رہے ہیں کہ منظر ہے رات کا کیوں کر علج رہے ہیں کہ منظر ہے رات کا سورج نہ بن سکے تو ستارہ بنائیے واہ واہ کیا واہ کیوں کر علج رہے ہیں کہ منظر ہے رات کا سورج نہ بن سکے تو ستارہ بنائیے گر ہو سکے تو روشنی خوشبو ہوا بنے واہ گر ہو سکے تو روشنی خوشبو ہوا بنے دنیا بہت بری ہے تو اچھا بنائیے واہ واہ دنیا بہت بری ہے تو اچھا بنائیے تو یہ جو ہم شکایت کرتے رہتے ہیں کہ دنیا بہت بری ہے تو ہم نے اس اچھا بنانے کی کوئی کوشش کی یا نہیں کی بلکل معاشرہ فراد سے بنتا ہے اور جب اپنے فرد اپنی ذمہ داریاں بھول جائیں گے تو پھر آپ ہم وقت کو برا کہتے ہیں ہم دور کو برا کرتے ہیں ہم مزاجوں کو برا کہتے ہیں لیکن یہ کون لوگ ہیں کوئی الگ سے مخلوق آ جاتی ہے ہم اور آپ ہی ہیں لیکن وہ بات ہے نا سوچوں میں چیزیں شعوروں میں ہماری چیزیں ایسی ڈالی گئی ہیں اچھا امرین یہ بتائیے کہ بہنوں میں سے آپ کون سے نمبر پہ ہیں ہم سب سے پہلے نمبر پہ ہیں سب سے بڑے ہمارے بھائی ہیں اس کے بعد ہمیں پھر دو چھوٹی بہنیں بہنیں جو ہیں وہ بھی اسی طرف ہیں یا انہوں نے الگ الگ پروفیشن نہیں سب بہن بھائیوں کو شعر و شائری کا شوق ہے پڑھتنے کی ہاتھ لیکن شعر کہتا اور کوئی نہیں ہے تو گھر میں جب والدہ یا جب آپ کے والد صاحب ہیں تو ان کو جب بیٹی کو انہوں نے دیکھا کہ وہ اتنا زیادہ اس چیز کو فوکس کری ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہو کہ ان کو آپ کو بہت گائید کرتا ہوں گے اصل میں شروع میں جب ہم نے شیئر کہنے شروع کیے تو ہماری ہمت ہی نہیں تھی کہ ہم اپنے والد صاحب کو بتائیں یا دکھائیں کہ ہم کچھ کہتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اتنا بڑا نام ہے کہ ہمیں یہ ہوتا تھا کہ وہ کہیں گے یہ تم کیا لکھتی ہو اٹھ پٹانگ تو ہم اپنی ممی کو دکھاتے تھے نو سال کی عمر میں ہماری ممی سینٹرل امی پتہ کالج میں پڑھتی نہیں ہم نو سال کے تھے تو ان کے کالج میں ایک فنکشن ہو رہا تھا تو ان کے سر نے ہم سے کہا کہ تم بھی آوگی اس فنکشن میں تو ہم نے کہا کہ ہم ایسے ہی نہیں آئیں گے ہم کچھ کریں گے تو آئیں گے تو انہوں نے کہا تم کیا کر سکتی ہو تو ہم نے کہا جو آپ کہیں انہوں نے کہا کہ اچھا تم کچھ شائری کر سکتی ہو تو ہم نے کہا جی کر سکتے ہیں اچھا اتنا کونفیدنس تھا کیونکہ اس سے پہلے پہ پازی ہوتی رہتی تھی تو اس میں ہم شیئر گڑھ لیتے تھے اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا سانوالی ٹیم کو تو ہم نے کہا جی ہم کہ لیں گے تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہمارے جو امی پیتھی کے بانی ہیں ڈاکٹر سیمیل ہنیمن ان پہ تم کوئی نظم کہہ کے لاؤ تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو ہم نے وہ نظم کہی اور ممی کو دکھائی انہوں نے اس کو تھوڑا بہتر کر دیا کہ یہ چیز ہی ہو نہیں ہے اس لفظ کو ایسے نہیں آنا چاہیے ہم نے وہ نظم جا کے وہاں پڑھ دی وہ سلسلہ چلتا رہا ہم اپنی والدہ کو دکھاتے رہے شائری اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب بابا کے سامنے آیا تقریباً میٹرک میں تھے ہم نے کہا جی وہ ڈیڈی کے پاس لے گئی اور انہوں نے پڑھ کے ہم سے تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ تمہارے اندر سپارک ہے اور تم اچھا لکھ سکتی ہو لیکن اپنی پڑھائی پر توجہ دو کیونکہ جب تک آپ کا مطالعہ نہ ہو آپ کا مشاہدہ نہ ہو تو صرف شیر کہنے سے بات نہیں بنتی ہے تو وہ چیز بہت ساری باتیں تو یاد ہے وہ کچھ جو آپ نے کہا تھا اپنی نائنٹھ میٹرک کے دور میں وہ دور ایسا ہوتا آپ نے تو خیر آپ کو تو محول بھی ویسا ملا لیکن سکول میں کچھ لوگ بڑی شائری کرتے ہیں شوق ہوتا ہے لوگوں کو لکھنے کا لیکن پھر وہ آگے اپنے پروفیشن پر اتنا فوکس ہو جاتے ہیں یا وہ اس چیز کو آگے پرشو نہیں کرتے کہ وہ وہیں کاغذوں میں ہی آگے پیچھے رہ جاتے ہیں اصل میں ٹی ایس ایلیٹ نے کہا ہے کہ ہر انسان چوبیس سال تک شائر ہوتا ہے او لیلی چوبیس سال وہ بات شروع کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا خطاب ان لوگوں سے ہے جو چوبیس سال کے بعد بھی شائر رہتے ہیں آرائیٹ تو ہر شخص جو ہے نا وہ چوبیس سال تک شائر ہوتا ہے اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو اپنی پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو ہم ابھی کہہ رہے تھے نا کہ آپ اپنی زندگی کی خوبصورتی کو کیوں بھول جاتے ہیں آپ کسی پروفیشن میں چلے جائیں لیکن میوزک آپ کی شائری آپ کی کتابیں اس سے آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی رشتہ رکھنا چاہیے نہیں تو آپ بہت اکیلے ہوتے چلے جاتے ہیں اچھا وہ یاد ہے آپ کو اپنا نائنٹھ میٹرک کا لکھا اب تو یاد نہیں ہے کیونکہ وہ ہم نے سنبھال کے نہیں رکھا تھا جب ہماری شادی ہو رہی تھی تو ہماری سہیلیوں نے کیونکہ میں شادی بہت جلدی عمر میں ہو گئی تھی تو وہ بیچاری خود بھی کم عمر سہیلیاں تھی تو انہوں نے ہم سے کہا کہ پھر تمہیں شوہر کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم شائری کرتی ہو کیوں ورنہ وہ تو نکال وہاں کریں گے کہ یہ تم کس کے لئے شائری کرتی ہو تو ہم نے وہ پوری شائری پھار دی تھی نہیں تو مطلب وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑی کہتے ہیں رومانوی شائری تھی وہ نہیں رومانوی پھر اس کو پڑھنے کے بعد ایک انداز چاکس اندازہ کریں کہ یہ کس کے لئے لکھی گئے وہ بڑی ہی دردناک تھی ہمیں بچپن سے جب ہم سنتے تھے واقعات امیر حمزہ کیا اور یہ تو ہم بجائے کسی شہزادے یا شہزادی کا انتظار کرنے کے بجائے ہم سوچتے تھے کہ کوئی پری آ جائے اور وہ ہم سے پوچھے تمہاری خواہش کیا تو ہم اس سے کہیں کہ دنیا کو خوبصورت بنا دو تو ہماری شائری بھی ایسی ہوتی تھی میں نے مطلب آپ کے باتیں سن کے لگ رہا ہے کہ ایک جو لڑکی ہے اس نے بڑی فانٹسی والی رائف گزاریا بہت زیادہ اللہ نے ابھی تک پریکٹیکل لائف کے وہ دکھائیں جلوے یا ابھی تک آپ اسی فانٹسی میں ہم اسی فانٹسی میں اور ہم ہمیشہ اسی فانٹسی میں رہنا چاہتے ہیں میری دعا ہے آپ ایسے ہی رہیں کیونکہ جب ہم ایسے تھے تو ہماری سہلیاں ہم سے کہتی تھیں کہ تم پتہ نہیں کس دنیا میں رہتی ہو تو ہم کہتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ شکر خورے کو شکر دے گا تو ہم جیسے وہ ہمیں ویسے ہی رکھے گا تو اللہ کا شکر ہے کہ شوہر ایسے ملے کہ انہوں نے کبھی ہمیں حقیقت کی دنیا میں لانے کی کوشش ہی نہیں کی ہم ابھی تک اسی فانٹسی میں ہیں اسی دنیا میں ہیں انہوں نے ہم سے کہا کہ تم اتنی اچھی شاعری کرتے تم کہیں چھپاتی کیوں نہیں ہو ان کے پھر اعتماد دلانے پہ ہم نے کہا کہ اچھا اس کو کہیں چھپائیں انہوں نے کہا پھر مشاعروں میں بلانے لگے پھر ہم نے پوچھا کہ جائیں انہوں نے کہا عزت سے بلا رہے ہیں تو کیوں نہیں جائیں آپ ضرور جائیے تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ صورتحال ابھی تک چل رہی ہے کیا بات ہے یہ بہت مجھے مزہ آ رہا ہے آج ایک فانٹسائز شخص سے بات کر کے ایک بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان میں سلام پاکستان آزین آپ سب کو ایک وپنشپ پروگرام میں خوش رامدید کہتے ہیں اور ڈاکٹر امدین حسیب امبر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ماشاءاللہ سے لکھتی بھی ہیں پروگرامز میں بھی آپ نے ان کو ہوسٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور ایک مختلف مزاج کی حاج کی روار میں جہاں پر ہر شخص کہتا ہے میں ڈپریشن میں ہوں اور زندگی تو کچھ نہ کچھ مشکل ہی سامنے لائکے کھڑی کر دیتی ہے وہاں پر ایک شخص پریوں کی باتیں کر رہا ہے فانٹسی کی بات کر رہا ہے تو آپ آیا کریں وہ موڑ لوگوں پر تاری ہو جائے جیسے میں اس بات کو ضرور مانتی ہوں کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں آپ پر ان کا اثر آنے لگ جا گیا بلکل آپ جب بلاتے ہیں ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں جب یاد کیا ہم آتے ہیں اور جو بات آپ نے کہی ہمیں یاد آیا کہ ہم جب بھی قوم کر رہتے تو ہمارے ایک استاد نے آٹوگراف یہی دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ مسکراتے چہرے اور اچھے دل والے اپنے پاس کے لوگوں پر بھی اثر ڈالتے ہیں تو میری دعا ہے کہ تمہارا دل ہمیشہ ایسے ہی سونے کا رہے اور تم ایسے ہی مسکراتی رہو تو ان کا یہ آٹوگراف ابھی آپ کی بات پر ہمیں یاد آ گیا کہ انہوں نے بھی یہی بات کی تھی لیکن یہ تو ایک آپ کی اپنی زندگی کا ایک کھول ہے آپ نے اپنا ایک اورہ اس طرح کا بنایا ہے لیکن ہم جس موشنر میں رہتے ہیں وہاں پر ہر طرح کے لوگ ہیں ان کی انرڈیز بھی ننگیٹ اف ہوتی ہیں اور وہ جب آپ تک پہنچتی ہیں تو آپ ایک دم سے ہل بھی جاتا ہے کیونکہ جب آپ نے اپنے پوزیٹیو انرڈی رکھی ہو پھر ایسے لوگوں کو کیسے ڈیل کرتی ہیں ایسے لوگوں کو اپنے اورہ میں لے آتے ہیں اتنا آسان ہے بجائے ان کے اورہ میں جانے کے بہت آسان ہے اگر آپ اپنے راستے چلتے رہیں تو یا تو وہ شخص آپ کے راستے پر آ جاتا ہے تو آپ کو اپنا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے دیکھیں آپ کے اندر کی اچھا ہی آپ کے اندر کی معصومیت یا آپ کے اندر کی خوبصورتی اتنی کمزور نہیں ہونی چاہیے کہ سامنے والے کی بسورتی یا چالاگی یا کسی برے عمل سے وہ متاثر ہو جائے توشل نہیں ہے کہ ہمارے بچے سمجھتے ہی نہیں دیکھیں ہم بعض دفعہ ٹی وی پروگرامز بھی دیکھتے ہیں یا اور اپنے پروگرامز میں بھی لوگوں کو یہ بات کرتے سنتے ہیں کہ جی فلان کو نصاب میں شامل کر دینا چاہیے فلان کو نصاب میں ہونا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ جس سے نفرت کرانی ہو اس کو نصاب میں شامل کر دیں اس لیے کہ نصاب میں جو چیز آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں بچے کہتے ہیں یہ کیا مسئیبت ہمارے سر پر انہوں نے ڈال دیئے آپ کو گھر میں بچوں کے ساتھ محنت کرنی پڑے گی یا اسکول میں لائبریری کا شوق ڈالنا پڑے گا کہ آپ بچے میں لائبریری کا شوق پیدا کریں کہ آپ لائبریری جائیں وہاں سے میر کی کتاب لیں اب وہ اگزیم کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے نمبر کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے ہمارے ہاتھ مسئیبت یہ ہو گئی ہے کہ ہم تعلیم صرف نوکری حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں ہمیں حاصل کرتے ہیں اب جیسے ہم انگلیش کیوں پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ انگلیش پڑھیں گے تو نوکری ملے گی آج کو آپ کہہ دیں کہ جو اردو پڑھے گا اسے نوکری ملے گی تو سب انگلیش کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم میر کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں نمبر چاہیں گے اور ہم صرف یہ یاد کرتے ہیں کہ میر کی ردیف ہے روتا ہے کیا سوتا ہے کیا کھوتا ہے کیا بس یہ میر ہے غالب ہے تو وہ اس کا یہ ردیف ہے یہ کافی ہے تو ہم انہیں سمجھتے ہی نہیں ہیں لیکن اگر وہ ہمارے سلیبس کی مجبوری نہیں ہیں اور ہم اپنے شوق سے ان کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں محبت ہو جاتی ہے شائری سے شائروں سے دنیا سے ہمارے لیے مسئلہ یہی ہو گیا کہ ہم اب اتنے پریکٹیکل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اتنے میٹریلسٹک ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں زندگی اور دنیا کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے ہم صرف اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں سیلفی دور ہے ہر شخص جو ہے وہ علامہ اقبال کی خود ہی سیلفی سمجھ کے اور سیلفی پہ لگا ہو گا خاتون شائرہ بھی ہمارے پاس تو ہے اگر میں کہوں کہ اتنے نام موجود نہیں ہیں جو اس طرح جن کو آپ سامنے لے کر آئے ہیں جن کے کلام کو لیکنن لکھنے والے بڑا خوبصورت لکھتے ہیں یہ تو ہم ہی میں کہوں گی کہ کم زرف لوگ ہیں جو ہم ان کے اس ٹیلنٹ کو نہیں سمجھ پاتے یا بیسے ان کو داد نہیں مل سکتی اس طرح ایک آرٹس کیلئے کہتے ہیں ہم جب بھی سٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں ایونٹ ہوش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کی تالیاں ہیں وہ اکسجن کا کام کر رہی ہوتے ہیں اسی طرح آپ لوگوں کے لیے جو داد ملنا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے اکسجن کا کام کرتی ہے تو دو یو تھنک کہ نہیں آپ لوگ اس طرف آب ہی نہیں اسی لیے رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس میں وہ آپ کو ویلیو نہیں ملنی وہ آپ کو پذیرائی نہیں ملنی جو آپ ڈیزرف کرتے ہیں دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو داد ہے وہ بہت ضروری ہے دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے یہ کیا کہ کچھ رائٹرز کو بند کر دیا کہ وہ جو کچھ لکھیں گے اس پر ری ایکشن نہیں آئے گا رد عمل نہیں آئے گا تو انہوں نے لکھنا بند کر دیا اس لیے جو رد عمل ہوتا ہے وہ تخلیق کار کے قلم کی روشنائی ہوتا ہے انک ہوتا ہے آپ وہ انک ختم کر دیں تو وہ نہیں لکھ سکتا ہے جہاں تک خواتین کی بات کی ہے آپ نے پاکستان بنایا اور اس کے بعد سب سے بڑی اور اہم شائرہ دا جعفری ہمارے سامنے آئی پاکستان کی پہلی شائرہ اس کے بعد زہرہ نگاہ ہیں شبنم شکیل ہیں فہمیدہ ریاض ہیں کشور ناہید ہیں پروین شاکر ہیں ایک سانس میں ہم نے اتنے نام لے دی ہیں اس کے بعد اتنی شائرات آئی ہیں کہ پورے اردو عدب کی تاریخ میں کبھی اتنی خواتین ایک ساتھ آپ کو عدبی منظر نامے پہ نہیں نظر آئیں گی جتنی تب آئیں اور اگر ہم آج بھی دیکھیں تو آج بھی بہت شائرات ہیں اور بہت اچھے شیر کہہ رہی ہیں اور ان کا کمال یہ ہے کہ وہ صرف اپنی گھریلو زندگی کو نہیں لکھ رہی ہیں بلکہ وہ اتنی باشعور ہیں کہ وہ معاشرے کو بھی دیکھ رہی ہیں وہ عالمی صورتحال کو بھی دیکھ رہی ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اتنی خوبصورت شائری کر رہی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک عورت جس کو ہی سمجھے آتا ہے کہ وہ گھر کی چار دیواری میں رہتی ہے دنیا کو اتنا نہیں دیکھ پاتی ہے وہ دنیا کو اتنا اچھا سمجھ رہی ہے اور اتنا اچھا لکھ رہی ہے یہ کہنا غلط ہے کہ خواتین بہت کم ہیں خواتین بہت ہیں اور جو اچھا لکھتا ہے ایمانداری سے لکھتا ہے شہرت کے لیے نہیں شائری اس کا مسئلہ ہے تو اس کی پذیرائی ہوتی ہے ہمارا خیال ہے کہ ہم دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے ہم جا چکے ہیں اور ہم نے پوری دنیا اس عدب کی بدولت دیکھی کیونکہ ہم شائری کرتے ہیں ہم شیر کہتے ہیں ہم تنقید کرتے ہیں تو لوگ ہمیں بلاتے ہیں اور ہر جگہ ہمیں بہت فخر محسوس ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے آئی ہوئی شائرہ تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بھی اپنے ملک کے لیے کہیں کچھ تھوڑا بہت کر لیا ہے لیکن ہمارا نام ہمارے ملک کے ساتھ ہے بس آج ہم بات ہی کیونکہ آگست کا من سٹارٹ ہو گیا ہے اور آج جس کی تاریخ فرسٹ آگست ہے تو میری بھی کوشش رہے گی کہ 14 آگست تک ہم اسی جوش اور ولولے کو قائم رکھیں بلکہ ہمیں پورا سال رکھنا چاہیے لیکن ہر روز اپنے ملک سے محبت کی بات ہوگی اس سے پہلے بھی جو ہماری ڈاکٹر موجود تھے ان کے بارے میں بھی یہی کہہ رہے تھے ہم کے دیکھیں دوسرے ممالک میں جا کے پاکستان کو ریپریزن کرتے ہیں اسی طرح انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں جاتے ہیں تو لوگوں کے سامنے کتنا اچھا امپاکٹ آتا ہوگا ایک اچھی اتنی سفیسٹیکیٹڈ پرسنیلٹی ہے ایک پاکستانی ہے جو ایک ذوق ایک شوق اور ایک ہنر والی ہیں تو یہ بڑی اچھی چیز ہے جو آپ اپنے ملک کے نام کے ساتھ نسبت رکھتے ہوئے دنیا بھر میں جو ہے وہ جا کر آپ کر سکتے ہیں تو دعا ہے کسی طرح کی چیزیں ملک کی بات ہوئی تو اپنے ملک کے لئے آپ کوئی کچھ کہنا چاہیں گی کسی شیر میں کیونکہ آپ لوگی تو ہر بات شیر میں ہوتی ہے جی بالکل اپنے وطن کے لئے تو جتنا کہیں کم ہے کیونکہ ہم جو کچھ ہیں وہ اسی وطن سے ہیں بے شک اور سب سے پہلے تو ایک شیر سنائیں گے کہ کوئی شکوا ہو شکایت ہو مگر اپنا ہے واہ 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 کوئی شکوا ہو شکایت ہو مگر اپنا ہے تب تسہرا میں یہی ایک شجر واہ وطن کے لئے یہ چیز ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ شکوے شکایتیں کر لیں آپ کو آزادی ہے آپ کا آزاد ملک ہے جمہوریت ہے لیکن یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ملک ہی آپ کی پناہ ہے پہلی بھی اور آخری بھی بے شک لیکن وہ آزادی مل گئی نا آنکھ ہوتے اس لئے آزادی جب تک نہیں ملی ہوتی وہ آپ کا حق ہوتا ہے لیکن جب آزادی مل جاتی ہے تو وہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے ہماری پہلی جو نسل تھی ہم سے پہلے کی اس نے اپنی کہیے کہ حق حاصل کیا آزادی حاصل کر لی لیکن اب جو ہماری ذمہ داری ہے وہ تو ہمیں اور آپ کو پوری کرنی ہے اور جو ہم لوگ پوری نہیں کرتے ہیں صحیح تو آپ جی بلکل ہم اپنے وطن کے لئے ایک نظم کا ایک آدھ بند سنا دیتے ہیں کہ میں نئی نسل کی نمائندہ میں نئی نسل کی نمائندہ اے وطن میں ہوں تیرا آئندہ میں نئی نسل کی نمائندہ اے وطن میں ہوں تیرا آئندہ میں نے پرچم تیرا سنبھالا ہے میری صبحوں کا تو اجالہ ہے میری پہچان کا حوالہ ہے تو صدا جانو دل میں رکھ سندہ اے وطن تو ہے میرا آئین میں ہوں تیرا آئین دا تو جو اجداد کی امانت ہے مجھ پہ واجب تیری حفاظت ہے ہر نفس تجھ سے ہی عبارت ہے مجھ کو رکھنا ہے تجھ کو تابندہ اے وطن میں ہوں تیرا آئین دا جو بھی وعدے کیے نبھانے ہیں تیرے سہرا چمن بنانے ہیں کتنے سبزیں ہیں جو بچھانے ہیں تیرے ہونے سے خواب ہیں زندہ اے وطن میں ہوں تیرا آئین دا جانو دل سے سمارنا ہے تجھے اپنے خون سے اجالنا ہے تجھے اس دعا سے نکھارنا ہے تجھے مثل محتاب تو ہوتا بندہ اے وطن میں ہوں تیرا آئین دا واہ 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 اے وطن میں ہوں تیرا آئین دا اور اس میں ایک بڑی خوبصورت بات بلکہ پوری ہی نظم کی بڑی خوبصورت تھی لیکن کہ یہ جو وطن ہے اس کا پرچم جو ہے یعنی یہ جو اب آپ جھنڈیاں دیکھ رہے ہیں ان کا اپنا ایک تقدس ہے کیونکہ ان پر ہمارا جھنڈا ہے وہ لال وہ ہرا رنگ اور وہ سفید رنگ ہے نا یہ دونوں رنگ ہمارے لئے بہت قیمتی ہیں ابھی تو ہم بڑی عزت کر رہے ہیں بڑے سٹالز لگے ہیں ہم جھنڈیاں بھی خرید رہے ہیں گھروں کو بھی سجا رہے ہیں جھن� یہ چودہ اگست ختم ہوتی ہے یہی جھنڈیاں ہمارے پیروں میں ہوتی ہیں تو یہ کیا محبت ہے یہ محبت نہیں ہے آپ اور اگر ایسا ہے بھی تو اگر آپ لگاتے ہیں اور وہ گر جاتی ہیں تو آپ ان کو اٹھائیں جمع کریں ایک باکس میں ڈالیں جو اپنی چیزوں کی قدر نہیں کرتا میرے خیال سے پھر اس کی بھی قدر نہیں ہوتی بلکل اور آپ اپنی قومی شناخت کی قدر نہیں کریں گے تو پھر بحیثیت قوم آپ کی شناخت بھی نہیں بنے گی دیفنیٹلی اچھا یہاں ہماریاں جو ہے ج جو ایک جو ہم اپنے ینگ یوپ کی بات کریں اس میں یہ رومانوی شائری کا کلچر ہے یہ چاہے آتی ہو نہ آتی ہو میں خالصہ اگر آپ انٹرنیٹ سرفنگ پہ بھی چیک کریں گے تو سب سے زیادہ سرچ ہوئی جو پویٹری ہوگی وہ یہ لف پویٹری ہوگی حالانکہ ہمارے پر اگر ہم حبیب جالب کی بات کریں تو انہوں نے کتنی انتقامی چیزیں لکھی وہ کس طرح للکارہ کرتے تھے انتقامی تو نہیں تھی انقلابی تھی انقلابی تھی یقیناً میں اس وقت میرا لفظ انقلابی تھی جس طرح جو اس وقت حکمران موجود تھے ان کے لیے وہ کس طرح باتیں کیا کرتے تھے اور جو بھی تمام ان کی چیزیں تھی لیکن ہم ان تمام جو شائر ہیں ان کو ویسن ہی لیتے جتنا ہم رومانوی شائری کو سنتے ہیں یہ ہمارے بچوں میں کامائن سیتے ہیں نظیر اکبر آبادی سے لے کر اور پھر پوری ایک تحریک ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شورا نے لکھا ہے اپنے معاشرے کے بارے میں مسائل کے بارے میں لیکن آج کا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے اردگرد دنیا اتنی خوفناک ہو چکی ہے کہ انسان اس سے گھبرا کے اپنے اندر پناہ لے رہا ہے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر تو اسے دل ہی نظر آتا ہے محبت ہی نظر آتی ہے پھر آپ کے ہاں یہ جو موبائل فونز ہیں اور یہ انٹرنیٹ چیٹنگ ہے اس نے محبت کو بہت آسان اور ارزاں بنا دیا ہے ہر شخص جو دوسرے کو دیکھتا ہے اس کو لگتا ہے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے یعنی ہمارے والد صاحب کا شعر ہے کہ محبت کا گماہ ہونا بہت ہے کہ اب یہ لفظ بھی رسوہ بہت ہے تو ہم لوگ محبت کر نہیں رہے ہیں محبت کو رسوہ کر رہے ہیں تو ہمارے ہاں ہر دوسرے شخص کو دعویٰ ہے کہ اس کو محبت ہے لیکن محبت کے میم کا مطلب بھی اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے وہ محبت کی شاہی نہیں ہے وہ زیادہ پسند کی ج آتی ہے کہ ایک دوسرے کو ایس ایم ایس کر دیا چیٹنگ میں آپ نے بھیج دیا تو لائک زیادہ آگئے پوسٹ لگا دی تو لائک زیادہ آگئے تو یہ ایک کہیے کہ یہ بھی برا نہیں ہے اس لیے کہ انسان کے جس میں بھارا دل تو ہے اور وہ دھڑک رہا ہے چلیے یہی غنیمت ہے اس کو اگر وہ محبت سمجھ بھی رہے تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو صحیح محبت کا بھی علم آ جائے تو ہمارے خیال سے کوئی ایسا برا بھی نہیں ہے لیکن ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو محبت کے ساتھ ساتھ تھوڑا تصوف پہ بھی زور دینا چاہیے کہ خدا کیا ہے اس کو بھی پہچاننا چاہیے اور پھر جو ہمارا معاشرہ ہے اس کی حقیقت سے نظر ملانی چاہیے کیونکہ جوان خون تو ہے وہی جو چیلنجز کو قبول کرے تو اگر آپ کے سامنے مسائل ہیں تو آپ اس سے نظر ملا کے بات کریں اچھے یہ جو آپ گیننز ہماری کراچی کی سڑکوں پر ہی آپ نے اگر ہائی وے پر ٹریول کیا ہو تو آپ کو ٹرکوں کے پیچھے مزوں کے پیچھے مختلف انداز نظر آتا ہے شائری کا کم از کم غصہ بھی آتا ہے لیکن پڑھ کے ایک چہرے پر مسکراہت ضرور آتا ہے کہ دیکھو یہ کیا لکھا ہے بڑی مزے مزے کی چیزیں لیکھتی ہوتی ہیں وہ ماں کی دعا اور وہ جنت کی ہوا اور اس طرح کی بے شمار چیزیں یہ تو ایک بہت ہی بڑی اچھی چیز ہے یہ تو ایک اچھی دعا ہے لیکن اس کے علاوہ وہ بہت سالے اشاعر ہیں جو لکھے ہوتے ہیں وہ پر کبھی پڑھ کے غصہ آتا ہے کہ یہ دیکھو یہ یہ شائری کے ساتھ کیا کرے ایک بار بہت غصہ آئے تھا جب ہمیں ایک شہر گئے تھے اپنے ملک میں ہم بائی روڈ سفر کر رہے تھے تو ایک ٹرک کے پیچھے ہمیں اپنا شہر لکھا ہوئے تو اس وقت میر صاحب یاد آگئے تھے کہ میر صاحب کو کسی حجام نے شہر سنائے کہ مجھے آپ کا یہ شہر بہت پسند ہے تو انہوں نے آگے دیوان میں سے وہ شہری کاٹ دیا تھا تو وہ شہر پڑھ کے ہنسی بھی آئی تھی کہ اچھا یہ شہر یہاں تک پہنچ گیا ہے اور پھر غصہ بھی آئی تھا کہ یہ ٹرک کے پیچھے کیوں لکھا ہوئے لیکن یہ ہے کہ وہ بھی یعنی ہر چیز کو نا آپ اگر دوسرے انگل سے دیکھیں تو کچھ اچھا پہلو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ شہر وزن سے بھی گرے ہوئے ہوتے ہیں میار سے بھی گرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص شہر و شائری سے کہیں اپنا ایک رشتہ رکھنا چاہتا ہے اس کے اندر کہیں یہ خواہش ہے اب وہ کہہ دیتا ہے پینٹر سے کہ بھئی کچھ بھی آپ پینٹ کر دیں وہ بیچارہ اس میں شہر پینٹ کر دیتا ہے تو شہر ہوتے تو خیر بہت ہی مزائیہ ہیں یا غصے کہ بھئی آپ پڑھ کے کہتے ہیں کہ یہ کیا فضولیات لوگ لکھتے رہتے ہیں لیکن بہرحال پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جن کو آپ انپڑھ کہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت پسماندہ لوگ ہیں وہ بھی شہر و شائری سے اپنا ایک رشتہ رکھنا چاہتے ہیں اور یہ ایک آرٹ ہے یہ ٹرک آرٹ جو ہے کچھ لوگوں کی بقاعدہ روزی جوڑی ہوئی ہے ایسے کہ وہ یہ پورا کام کرتے ہیں اور ایسی دیکوریشن آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے یہ آپ کے ملک کا طرح امتیاس ہے یہ ٹرک آرٹ ہے نا اور آپ اگر ہائی وے پر چلے جائیں آپ کو دہا شائری ملتی ہے وہیں ایک اور بڑی خاصی جائیں جب پشاور میں جائیں گے تو وہاں کے اپنے جو ریجنل جو ان کے آرٹسٹ ہیں ان کی آپ کو شاید تصویریں ملیں لیکن اگر آپ یہاں سے نکلیں گے تو آپ کو میں خواہل سے ہر دوسرے نہیں تو چوتھے پانچ میں ٹرک پر آپ کو اتا اللہ عیسیٰ خیلوی کی تصویر نظر آئے گی جیسے عوامی شائر ہوتے نا وہ عوامی گلوکار ہیں ان کو عوام نے اتنا پسند کیا ہے خصوصاً یہ جو ہمارے کہ یہ دھابے اور یہ دماغ جگہ ہے کیونکہ وہ ایک لوگ کلچر کو لے کر آئے نا تو وہ لوگوں کے دل سے قریب دیکھیں جب بھی آپ اپنی زمین سے قریب ہوتے نا آپ لوگوں کے دل کے قریب ہوتے ہیں ہاں اچھا اور آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اس ہائی کارٹگری کو کیٹر کرنا ہے اپنا کام کرتے ہوئے حالانکہ جب بھی آپ ستری چیزیں کٹھیں نا بہت زیادہ لوگوں میں پذیر آئے آپ کو ملتی ہے وہ چیز زیادہ لوگوں تک کلک ہوتی ہے کہ آپ ان جیسا ہو رہے ہیں وہ جیسا دیکھنا چاہتے ہیں جیسا سننا چاہتے ہیں جب آپ وہ کریں جو سو کارڈ ہم بہت ساشنیبل یا ہائی فائی ہوگئے اس میں ہم نے بہت ساری قدری بھی کھولی ہے بلکل دیکھئے میر تخی میر کا شیر ہے کہ شیر میرے ہیں گو خواست پسند شیر میرے ہیں گو خواست پسند گفتگو پر مجھے عوام سے ہے تو گفتگو تو آپ کو عوام سے ہی کرنی ہے اس لیے کہ عوام آپ کو سمجھتے ہیں اور آپ اگر عوام سے گفتگو نہیں کر رہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں اگر ابلاگ ہی نہیں ہو رہا آپ جو بات کر رہے ہیں سامنے والی سمجھ پہ ہی نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ کیا بات کر رہے ہیں تو پھر غالب جیسے شاعر کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ آپ لکھتے ہیں اور آپ اٹھا رکھتے ہیں ان کا لکھا یہ خود سمجھتے ہیں خدا سمجھتا تو یہ مسائل ہو جاتے ہیں تو ابلاگ تو بہت ضروری ہے آپ جو بھی بات کر رہے ہیں اگر اس کی کمیونکیشن ہی نہیں ہو رہی ہے تو پھر بیکار ہے اچھا یہاں ایک اور بھی یہ ہے سلسلہ کہ اگر کوئی شاعر ہی شروع کرتا ہے یہاں لکھتا ہے تو اس میں کہتے ہیں یار یہ تو دل جل آئے یا تو اس کا دل ٹوٹا وایا ہے یا اس کو کسی نے چھوڑ دیا ہے یا یہ ایسا کوئی معاملہ اس کے ساتھ زندگی میں ہو گیا ہے یہ چیز کیوں شاعر سے جوڑی جاتی ہے حالانکہ میں نے بڑے اچھے ویل سیٹلڈ فیملی لائف گزارتے پر شاعر دیکھیں ہیں لیکن ہم نے یہ چیز جوڑ دیا ہے یہ ہے کہ شاعر کے لئے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاعر کے پاس صرف دل ہوتا ہے حالانکہ شاعر کے پاس دماغ بھی ہوتا ہے اور آنکھیں بھی ہوتی ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ سمجھے جاتا ہے کہ چونکہ وہ صرف اس کے پاس دل ہوتا ہے تو جب کوئی اس کو دھوکہ دے دیتا ہے یا بچھڑ جاتا ہے اور دل ٹوٹ جاتا ہے تو وہ شاعری کرنے لگتا ہے اس لیے کہ اصل میں ہماری فلموں ہمارے افسانوں ہمارے ڈراموں نے شاعر کا ایک کیریکٹر بنا دیا ہے اچھا اور بعض وقت لوگ بچارے جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ شاعر ہونے کا مطلب کیا ہے وہ اس کیریکٹر میں فٹ ہونے کی کوشش میں ساری زندگی برباد کر دیتے ہیں وہ شاعر ہوتے نہیں ہیں لیکن شاعر بننے کے لیے وہ کپڑے پہن لیتے ہیں کپڑے پہننے سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ ظاہر کرتے ہیں ان کا دل ٹوٹ گیا ہے وہ بکھرے ہوئے بال وہ کرتا وہ پجاما وہ مومے پان ایسے ہی دکھاتے ہیں ڈراموں میں جتنے مزہیاں کردار ہوتے ہیں یعنی کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی ڈرامے میں یہ دکھائے گیا ہو کہ شاعر کوئی ذمہ دار آدمی ہوتا ہے ہمیشہ اس کی بیوی اس کو جگ جگ کر رہی ہوتی ہے کہ تم گھر میں کچھ کما کے نہیں لاتے ہو وہ کسی اور دنیا میں رہتا ہے حالانکہ شاعر کسی اور دنیا میں نہیں رہتا وہ جیسا ہے خواب دیکھتا ہے اس دنیا کو ویسا بنانا چاہتا ہے آپ نے منٹو دیکھی آپ نے دیکھا اس میں کس طرح وہ جو انہوں نے مختلف سٹوریز کو جو ہے وہ جمعہ کیا مجھے بے انتہا پسند آئی وہ مووی بہت بہترین مووی تھی لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کیا کیا آدھی آدھی کہانیاں چھوڑ دی تو مجھے دکھ ہوا ان کا یہ جملہ سن کے کہ ایسے بھی لوگ ہیں سو بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے وقت کی کمی تھے انشاءاللہ پھر آپ کو ضرور مدو کریں گے اور پھر سے دعا آپ کے لئے کہ ایسے گی رہیں فانٹسی میں رہیں خوش رہیں اور آپ لوگ بھی خوش رہیں مذکراتے رہیں اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ